زید کے سامنے آئیرہ نے ایک بہت ہی بڑی شرط رکھتی ہے کہ اتنے کروڑ روپے آپ میری بھابی کے نام لگائیں گے تو میں آپ کے گھر رہوں گی اب زید تو بھی پورا طور پر فس چکا ہے اور اسے کافی ہاتھ تک اپنے بابا کی باتیں سچ لگنے لگی ہیں کہ وہ جو کچھ آئیرہ کے بارے میں کہتے تھے ہو سکتا ہے یہ بلکل سچ ہو یہاں پر آئیرہ بہت ہی پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ دیکھو جا میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو میری بھابی کا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور سب سے زیادہ نقصان انہی کا ہوا ہے کیونکہ ان کا شہر اس دنیا سے چلا گیا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہماری مبشرہ بہت ہی زیادہ سبر و تحمل کا مظاہرہ کرے گی یہاں تک کہ زید کے دل میں بھی مبشرہ کے لیے جانا رحم آنے لگ جائے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ بھئی اس شادی سے سب سے زیادہ نقصان مبشرہ کا ہوا ہے اور مبشرہ یہ ایک واحد وہ لڑکی ہے جو میرے ساتھ ہر قدم پر کھڑی رہی حالانکہ میں نے اس کو اتنا زلیل کیا اتنا بڑا بھلا کہا اس کے باوجود وہ میرے ساتھ کھڑی تھی اور وہ مبشرہ کے ساتھ کسی حد تک کافی زیادہ سوفٹ ہونے لگ جائے گا